ہیلو فرنڈز اسلام علیکم آج کس وڈیو میں ہم بات کریں گے ڈراما سیریل جینٹل مین میں پرفرم کرنے والے اداکاروں کے ریل لائف پارٹنرز اور ان کی حقیقی زندگی کے بارے میں ڈراما سیریل جینٹل مین جو کہ گرین ٹی وی کی طرف سے نشر کیا جا رہا ہے اس ڈراما کو تحریر خلیلو رحمان کمر نے کیا ہے اور اس ڈراما کو پروڈیوز سمینہ ہمائیوں سعید اور سنہ شاہ نواز نے کیا ہے اس ڈراما میں پرفرم کرنے والے اداکاروں کی حقیقی زندگی کے بارے میں جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخری تک ضرور دیکھیں تو اب ہم بینہ ٹائم ویسٹ کے اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان کی ایک موسٹ ٹیلینٹڈ اور بیوٹیفل ایکٹرس سہائی علی آبرو کے بارے میں اداکارہ سہائی علی آبرو 13 مای 1994 کو لڑکانہ سندھ پاکستان میں پیدا ہوئیں اور اس کے اکورڈنگ اس وقت ان کی ایج 30 ایئرز ہے اداکارہ سہائی علی آبرو بائی پرفیشن ایک کامیاب ایکٹرس موڈر اور ڈانسر ہیں اگر ان کے شبز کریئر کے بارے میں بات کریں تو انہوں نے 2012 کو ڈراما سریل منجلی سے اپنے ٹیلیویزن کریئر کا آگاز کیا اور انہوں نے 2013 کو پاکستانی فلم انجومن سے اپنے فلمی کریئر کا آگاز کیا اگر ان کے فیملی بیکراؤنڈ کے بارے میں بات کریں تو ان کا تلق ایک سندھی فیملی سے ہے اداکارہ سہائی علی آبرو کی ایج اس وقت نو سال تھی جب ان کے والدین کی وفات ہوئی اور ان کی فیملی میں ان کا ایک بھائی ہے اور ان کی ایک بہن ہے جن کا تلق شبز انڈسٹری سے نہیں ہے اگر ان کی ایجوکیشن کے بارے میں بات کریں تو یہ ایک ویل ایجوکیٹڈ اداکارہ ہیں یہ اپنی گریجویشن کی ڈگری کمپلیٹ کر چکی ہیں اگر اداکارہ سہائی علی آبرو کے میریٹل سٹیٹس کے بارے میں بات کریں تو ان کی شادی ہو چکی ہے ان کے شوہر کا نام شہزار محمد ہے اگر ان کے ایوورڈز اور نومنیشن کے بارے میں بات کریں تو یہ پاکستانی فلم جوانی پھر نہیں آنی اور رونگ نمبر کے لیے بیسٹ ایکٹرس کا ایوورڈ حاصل کر چکی ہیں اور کئی بار بیسٹ ایکٹرس کے ایوورڈ کے لیے نومنیٹ بھی ہو چکی ہیں اور اب بات کرتے ہیں پیشمار پاکستانی درامو میں لیڈنگ کردار نبھانے والے کامیاب اداکار زاہید احمد کے بارے میں اداکار زاہید احمد کا پورا نام زاہید افتخار احمد ہے اداکار زاہید احمد 20 سپتمبر 1984 کو راول پنڈی میں پیدا ہوئے اور اس کے اکورڈنگ اس وقت ان کی ایج 39 ایئرز ہے زاہید احمد بائی پروفیشن ایک کامیاب ایکٹر موڈل اور آر جے ہیں اگر ان کے شویز کریئر کے بارے میں بات کریں تو انہوں نے 2014 کو ڈرامو سیریل محرم سے اپنے ٹیلیویزن کریئر کا آگاز کیا اور اگر ان کی ایجوکیشن کے بارے میں بات کریں تو یہ ایک ویل ایجوکیٹڈ اداکار ہیں انہوں نے پریسٹن یونیوریسٹی اسلام آباد سے مارکیٹنگ میں اپنی گریجویشنگ ڈگری کمپلیٹ کی اور اگر ان کے میریٹل سٹیٹس کے بارے میں بات کریں تو انہوں نے 2013 کو آمنہ احمد سے شادی کی اور اس وقت یہ دو بچوں کے باپ ہیں یہ اپنی لا جواب اداکاری کی وجہ سے بیسٹ ایکٹر اینا سپورٹنگ رول اور بیسٹ ایکٹر اینا نیگٹیو رول کے لیے ایوورڈ بھی حاصل کر چکے ہیں اور کئی بار ایوورڈز کے لیے نومینیٹ بھی ہو چکے ہیں اور اب بات کرتے ہیں اداکار احمد علی بٹ کے بارے میں اداکار احمد علی بٹ جو کہ بائی پروفیشن ایک کامیاب ایکٹر کومیڈینٹ سنگر اور سانگ رائٹر ہیں اداکار احمد علی بٹ 20 اکتوبر 1977 کو پیدا ہوئے اور اس کے اکورڈنگ اس وقت ان کی ایج 46 ایرز ہے اداکار احمد علی بٹ نے اپنے شویز کریر کا اگاز 2001 کو کیا تھا اگر اداکار احمد علی بٹ کے فیملی بیگراؤنڈ کے بارے میں بات کریں تو ان کا تلق ایک آرٹسٹ گھرانے سے ہے یہ کشمیری فیملی بیگراؤنڈ سے بلونگ کرتے ہیں ان کی فیملی میں ان کے والدین کے علاوہ ان کے تین بھائی ہیں ان کے چھوٹے بھائی حمد علی ایک ویول آرٹسٹ ہیں اگر ان کی ازدواجی زندگی کے بارے میں بات کریں تو انہوں نے 2014 کو کامیاب موڈل فاطمہ خان سے شادی کی اور اس وقت یہ ایک بیٹے کے باپ ہیں یہ پاکستان کی کئی فلموں میں پرفوم کر چکے ہیں یہ جوانی پھر نہیں آنی جوانی پھر نہیں آنی ٹو پنجاب نہیں جاؤں گی اور کئی وائس آور اینمیشن فلم میں ایزا وائس آور آرٹسٹ پرفوم کر چکے ہیں اور اب بات کرتے ہیں پاکستان کے ایک کامیاب اور سینئر اداکار ادنان صدیقی کے بارے میں اداکار ادنان صدیقی جو کہ پاکستان کے ساتھ ساتھ بولی ووڈ اور ہولی ووڈ میں بھی پرفوم کر چکے ہیں اداکار ادنان صدیقی 23 اکتوبر 1969 کو پاکستان کے شاعر لاہور میں پیدا ہوئے اور اس کے اکورڈنگ اس وقت ان کی ایج 54 ایرز ہے اداکار ادنان صدیقی بائی پرفیشن ایک کامیاب ٹی وی اور فلم ایکٹر موڈل پروڈیسر اور ہوسٹ ہیں اداکار ادنان صدیقی نے اپنے شبز کریئر کا آگاز 1988 کو کیا تھا اداکار ادنان صدیقی نے ڈراما سیریل محبت ہو گئی ہے تم سے سے اپنے ٹیلی ویزن کریئر کا آگاز کیا تھا اور انہوں نے ہولی ووڈ کی فلم آمائٹی ہٹ سے اپنے فلمی کریئر کا آگاز کیا تھا اور اس کے علاوہ یہ 2017 میں بولی ووڈ کی فلم موم میں بھی پرفوم کر چکے ہیں اور اپنی لا جواب اداکاری کی وجہ سے کئی بار اوورز بھی حاصل کر چکے ہیں اگر ان کی ازدواجی زندگی کے بارے میں بات کریں تو ان کی وائف کا نام پلوشہ صدیقی ہے انہوں نے 1999 کو شادی کی تھی اور اس وقت یہ تین بچوں کے باپ ہیں ان کی دو بیٹیاں ہیں اور ان کا ایک بیٹا ہے ان کی بیٹیوں کے نام مریم اور دانیا ہے اور ان کے بیٹے کا نام زید ہے اور اس کے علاوہ پاکستان کے کامیاب اداکار اصل صدیقی ان کے بھتیجے ہیں اور اب بات کرتے ہیں پاکستان کے ایک کامیاب اداکار ہمائیوں سعید کے بارے میں اداکار ہمائیوں سعید جنہیں کون نہیں جانتا جو کہ اپنی لا جواب اداکاری کی وجہ سے شبز انڈسٹری میں جانے جاتے ہیں اداکار ہمائیوں سعید 27 جولائی 1971 کو پاکستان کے شہر کراچی میں پیدا ہوئے اور اس کے اکوڈنگ اس وقت ان کی ایج 52 ایئرز ہے اداکار ہمائیوں سعید بائی پرفیشنی کامیاب ایکٹر موڈل اور پروڈیوسر ہیں اداکار ہمائیوں سعید نے 1995 کو اپنے شبز کریئر کا آگاز کیا اگر ان کے میریٹل سٹیٹس کے بارے میں بات کریں تو انہوں نے 1995 کو سمینہ ہمائیوں سعید سے شادی کی ان کی وائف کا تلق بھی شبز انڈسٹری سے ہے ان کی وائف بائی پرفیشنی کامیاب پروڈیوسر ہیں جو کہ پاکستان کی کئی کامیاب فلموں کو پروڈیوس کر چکی ہیں اگر اداکار ہمائیوں سعید کی ایجوکیشن کے بارے میں بات کریں تو یہ ایک ویل ایجوکیٹڈ اداکار ہیں یہ گریجوئیٹڈ ہیں اگر اداکار ہمائیوں سعید کے فیملی بائی گراؤنڈ کے بارے میں بات کریں تو ان کا تلق ایک ویل ایجوکیٹڈ پنجابی فیملی سے ہے ان کے والد کا نام محمد سعید ہے اور ان کی والدہ کا نام زکیہ رانہ سعید ہے ان کی فیملی میں ان کے والدین کے علاوہ ان کے تین بھائی ہیں ان کے تینوں بھائیوں کے نام آمیر سعید، ادنان سعید اور سلمان سعید ہیں ان کے چھوٹے بھائی سلمان سعید کا تلق بھی شعبز انڈسٹری سے ہے جو کہ اس وقت شعبز انڈسٹری میں ایز ایکٹر اور ایز ای موڈل پرفرم کر رہے ہیں اگر اداکار ہمائیوں سعید کے اوورڈز اور نومینیشن کے بارے میں بات کریں تو اداکار ہمائیوں سعید، جوانی پھرنا ہی آنی، بین روئے اور جوانی پھرنا ہی آنی ٹو کے لیے بیسٹ ایکٹر کے اوورڈز حاصل کر چکے ہیں اور اب بات کرتے ہیں پاکستان کی موسٹ ٹلینٹر اور بیوٹیفل ایکٹرس یومنہ زیدی کے بارے میں اداکارہ یومنہ زیدی جنہوں نے حال ہی کہ ڈراما سیریل تیرے بین سے خوب شورت حاصل کی اداکارہ یومنہ زیدی 30 جولائی 1989 کو پاکستان کے شاعر کراچی میں پیدا ہوئیں اور اس کے اکورڈنگ اس وقت ان کی ایج 34 یئرز ہے اداکارہ یومنہ زیدی بائی پرفیشن ایک کامیاب ایکٹرس اور موڈل ہیں اداکارہ یومنہ زیدی نے 2012 کے ڈراما سیریل تھکن سے ایز ای سپورٹنگ ایکٹرس اپنے ٹیلیویزن کریئر کا آگاز کیا اور اپنی لا جواب اداکاری کی وجہ سے یہ پاکستان کے کئی سپر ہیٹر ڈراموں میں پرفرم کر چکی ہیں اور ایک پاکستانی فلم نیاب میں بھی پرفرم کر چکی ہیں اگر ان کی ایجوکیشن کے بارے میں بات کریں تو یہ ایک ویل ایجوکیٹڈ اداکارہ ہیں یہ اپنی ماسٹرز کی ڈگری کمپلیٹ کر چکی ہیں ان کی ہوبیز میں پویٹری سنگنگ اور ٹریول کرنا شامل ہے اگر ان کے میریٹرل سٹیٹس کے بارے میں بات کریں تو ان کی شادی ابھی تک نہیں ہوئی اور نہ ہی ان کی ایفیر کی کوئی خبر سامنے آئی ہے یہ ابھی تک سنگل ہیں اگر ان کے فیملی بیگراؤنڈ کے بارے میں بات کریں تو ان کا تعلق ایک ویل ایجوکیٹر نون آرٹسٹ گرانے سے ہے ان کے والدہ کا نام زمیدار زیدی ہے جو کہ بائی پرفیشن ایک بزنس مین ہے اور ان کی والدہ کا نام شبانہ نحید زیدی ہے جو کہ ایک ہاؤس وائف ہیں اور ان کا ایک بھائی ہے جس کا نام محمد شازیب ہے اور ان کی دو بہنیں ہیں جن کے نام مہرین زیدی اور علیزہ زیدی ہیں ان کے بہن بھائیوں کا طلب شعبز انڈسٹری سے نہیں ہے یہ اکیلی ہی ہیں جو کہ اس وقت شعبز انڈسٹری میں پرفیرم کر رہی ہیں اگر ان کے اوورڈز اور نومنیشن کے بارے میں بات کریں تو یہ دراما سریل در سی جاتی ہے سلح انکار پیار کے صدقے کے لیے بیسٹ ایکٹرس کے اوورڈ حاصل کر چکی ہیں اور ڈراما سریل یوگنو یہ رہا دل اور رازے الفت کے لیے نومنیشن بھی ہو چکی ہیں آپ کی ان کامیاب اداکاروں کے بارے میں کیا رائے ہے کمنٹ میں ضرور بتائیں سو فرینڈز یہ تھی آج کی وڈیو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ وڈیو پسند آئی ہوگی اگر وڈیو پسند آئی ہے تو سے لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کے ظاہر ضرور کریں تو آج کی وڈیو میں بس اتنا ہی ملیں گے آج کی وڈیو پسند آئی ہے آج کی وڈیو پسند آئی ہے